موسیقی ناظرین اسلام علیکم خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے سب سے پہلے نظر دالتے ہیں سرخیوں پر مدھانی موڈرن بس ڈیپو کا وزیر ٹرانسپورٹ اور اکبر ویسی کے ہاتھوں اشتہتا سالہ رمیلت آٹی اے میں ڈرائونگ ٹریک کا سنگے بنیاد پرانے شہر کی ترقی کی سمت ایک اور قدم مجلس کی کامیاب مسائی سائن بوٹس پر اردو کی ادم تحریر قائد مجلس اکبر ویسی کے اعتراض پر وزیر ٹرانسپورٹ نے لیا سخت نوٹ بسوں پر بھی اردو تحریر کرنے کا تحقن 20 منی بسوں کا بھی مطالبہ پچیتر اشاریہ آٹھ سیفر کروڑ مچھلی کے بچوں کو اس سال طالبوں میں چھوڑا جائے گا اکتیس تاریخ کو بھوپالا پلیس سے پروگرام کا آغاز راجستان کے الور میں اکبر خان کے خاتلوں کو راجستان پولیس کی مدد گاؤرکشک پولیس اور حکومت میں سازباز بیریسٹر اوے سی کا شدید ردعمل اور ڈی سی پی آفیس سے چند قدم کے فاصلے پر بارات میں رخص کے دوران محلک ہتیاروں کا کھلے عام استعمال انصداد بارات سکوارڈ بھی غیب پولیس کی لاپرواہی کا ایک اور ثبوت سرکھیں آپ نے دیکھی اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانئے ریاستی وزیر ٹرانسپورٹ مہندہ ریڈی نے متعلقہ رکنساملی و قائد مجلس اکبر الدین اوے سی کے ہمراہ نو تعمیر شدہ مدھانی بز ڈیپو کا اشتتہ انجان دیا آٹھ کروڑ سینٹس لاکھ روپے کی لاغت سے تعمیر کیا گئے اس ڈیپو کو تمام اصلی سہولتوں سے آراستہ کیا کیا ہے قائد مجلس نے اس موقع پر پرانے شہر میں مجلس کی نماندگی پر کروائے جا رہے ترخیاتی کاموں پر اصحار تشکر کیا انہوں نے ڈیپو میں اردو کو غیب کر دی جانے پر واضح انداز میں تنقید کی اور مطالبہ کیا کہ مجلس کی نماندگی پر حکومت نے اردو کو دوسری سرکاری زبان کا درجہ دیا تھا لیکن اہم اداروں سے اردو کو غیب کر دیا گیا جسے فوری طور پر تحریر کروا جائے اکبر ویسی نے فرقنما ایڈوکیشنل کیمپس تک بسوں کی خدمات کو وسطینی کا مطالبہ کیا اور کہا کہ سالے سات ہزار طلبہ وہاں پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں لیکن وہاں تک بسوں کی سہولت نہیں ہے انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ پرانے شہر میں ایسے کئی تعلیمی ادارے ہیں جہاں پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم کی سہولت نہیں ہے اکبر ویسی نے وزیر ٹرانسپورٹ سے مطالبہ کیا کہ میدھانی ڈیپو کو بیس نئی بسیں فراہم کی جائیں اور سروے کرواتے ہوئے آٹیسی کی خدمات کو وسطی جائے وزیر ٹرانسپورٹ مہندر اڈی نے اردو سینڈ بوٹس کو فوری لگوانے کی ہدایت دی اور اکجام میں سروے کرانے کے بعد آٹیسی کی منی بسوں کی خدمات کی آغاز کا تیخن دیا آٹیسی کی امڈی سنیل شرمان نے بتایا کہ اس مارڈن ڈیپو میں نو پلیٹفارمز ہیں تجارت کی مخاصد کے لیے بارہ دکانہ تعمیر کی گئی ہیں اور ایٹی ایم کے علاوہ جنریٹر بھی لگوائے گئے ہیں انہوں نے توقع ظاہر کی کہ اس سوام کو فائدہ ہوگا سراز سے یہ مطالبہ تھا کہ یہاں پہ مدانی میں جو بس ڈیپو ہے یہاں پہ ایک حسری اور جدید ایک بس سٹاپ کا خیام عمل میں لائے جائے بس سٹیشن کا تو اس پر ہماری مسلسل نمائندگی پر فریب سارے آٹھ کور کے سرفے سے یہ بس سٹیشن یہ بنایا گیا ہے اور یہاں پہ کوشش کی گئی ہے کہ سارے تہولتیں بھی دی جائیں اور ایک مارڈن بس سٹینڈ کا جو جی ایچ ایم سی ٹیک اپ کر رہی ہے اس کے لیے بھی ہم نے یہ مدانی بس ڈیپو اور مدانی یہ سنٹر کا بھی ہم نے اس کا نام پیش کیا ہے اور ابھی امنی صاحب نے یہ بھی بات کہی ہے کہ آنے والے کل میں یہ پروپوزل ہے کہ جتنے بڑے بڑے بس سٹیشن بس ٹینڈ ہیں یہاں پر ملٹی پلیکسز انٹرینمنٹ سینٹرز کا خیام آل میں لائے جائے تو اس کے لیے بھی میں نے پہلے ہی نمائندگی کر چکا ہوں کہ اس مقام میں پرانے شہر میں بھی کئی جگہ پر فلک نمہ ہو یا اس کے آگے فلک نمہ بریج کے آگے جو چار منار بس ٹاپ کو جو شفٹ کیا گیا تھا وہاں پر بھی جگہ ہے وہاں پر بھی یہ انٹرینمنٹ یا ملٹی پلیکس کو لائے جائے تو یہ ہم نے مطالبہ کیا ہے انشاءاللہ وہ بھی ہوگا میں پرانے شہر کی عوام کو مبارک بات دیتا ہوں کہ آج اتنا بڑا کام کا آغاز ہونے جا رہا ہے سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ منجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر چیف منسٹر صاحب نے جب میں نے اسمبلی میں ایک مسئلے کو اٹھایا تھا تو چیف منسٹر صاحب نے میری بات پر یہ اعلان کیا تھا کہ اردو کو ریاست تلنگانہ کی دوسری سرکاری زبان کا موقف دینے کا اور دیا بھی گیا جیوز بھی نکالے گئے اسمبلی میں اعلان بھی ہوا کہ ریاست میں تلگو ہے پہلی سرکاری زبان تو دوسری سرکاری زبان سیکنڈ اوفیشل لینگویج آفتر تلگو اس اردو کہہ کر چیف منسٹر صاحب نے اعلان کیا جس کا میں شکریہ دا کرتا ہوں لیکن ساتھے ساتھ یہ ضرور کہوں گا کہ آج جہاں کہیں پر بھی نظر جاتی ہے تو کہیں پر بھی اردو دوسری سرکاری زبان نظر نہیں آ رہی ہے ہر وقت اردو کے ساتھ سوتے لا رویہ اختیار کیا گیا ہر وقت اردو کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی اردو ایک میٹھی زبان ہے اچھی زبان ہے لیکن ریاست تلہنگانہ کے چیفنسٹر صاحب نے کہا کہ نہیں اردو کو ہم کو پھیلانا ہے اس کے لیے ہم دوسری سرکاری زبان کا اعلان کرتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ اردو کے بورٹ یہاں پر آئیں گے دوسرا میرا ایک مطالبہ ملیسٹ صاحب سے یہ ہے کہ ہم نے نمائندگی کر کر پرانے شہر کے لیے پرانے شہر کے لیے ہم نے چھوٹے منی بسس کا انتظام کیا تھا اور آج اس آپ کے بس بپور بس ٹیشن میں تین یا پانچ شاید سبجیکٹو کریکشن چھوٹے منی بسس ہیں جو صرف رکھے ہوئے ہیں چلائے نہیں جا رہے ہیں آپ اس بابا نگر سے لوکیالٹی سے بس جاتی تھیں کوٹی اور چاروینا رکھوں وہ بس روک دی گئی پھر یہاں سے نکل کے ریاست نگر اور شالی بندے تک ایک بس جاتی تھی وہ بھی روک دی گئی ایسے پانچ بسس کو سٹاک کر دیا گیا میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان بسوں کا آغاز کریں گے منلس اتیاد مسلمین اور پھر سالہ رمیلت علیہ رحمہ سلطان صلی اللہ علیہ وسی صاحب جو ممبر اپارلیمنٹ تھے ان کی نمائندگی پر وہ آ کر یہ میدانی بس دیپو کے خیام کے لیے لینڈ دیئے تھے اور اس کے بعد اس کے اندر ایک درگاہ ہے اس کے قبول ہے وہاں پہ یہ مخامی لوگوں کی بڑا عقیدہ ہو وہ درگاہ کو جاتے ہیں لیکن اس دیپو میں وہاں پہ پرس اور درگاہ کی زیارت کرنے سے روکا جا رہا ہے منسٹر صاحب صاحب میں کہوں گا کہ ایک چار آٹھ لوگ بس خالی ایک وقت رکھ دیجی آپ جاتے ہیں فاتحہ دیں گے اور کھول جڑا دیں گے درگاہ ہے وہاں پہ اگر وہ بند ہو گئی تو اچھا نہیں ہے یہ ورڈ سی تھی یہ براہ پرم لگوڑا بسلو بینچار لنجے پیسی گوڑا ستانے کے ایمیل اکبر ہوتی وہی سکار جیٹنا دوں دوسری طرح سالہ رہ ملت آٹی اے واخے بندلہ گوڑے میں درائیونگ ٹیسٹ ٹریک کا سنگے بنیا درستی وزیر ٹرانسپورٹ مہندر اڈی اور خائد مجلس اکبر الدین اویسی کے ہاتھوں رکھا گیا پچاس لاکھ روپے کی لاغت سے تعمیر کیا جانے والا ٹریک توقع ہے کہ دو ماہ میں مکمل کر لیا جائے گا اس موقع پر آرزی طور پر تعمیر کیا گیا ٹریک کا افتتہ انجام کیا گیا اور شجرکاری مہین کے طور پر درخت لگوائے گئے اکبر ویسی نے اس موقع پر کہا کہ مجلس اتحاد المسلمین نے بڑی دیکھتوں و مشکلات سے گزرتے ہوئے اس سرکاری ارازی کی حفاظت کی ہے جس پر اب حکومت تلنگانہ سنجیدی کے ساتھ ترقیاتی کام کروا رہی ہے خائد مجلس نے بتایا کہ سالہ رمیلت آٹی اے تعلیمی دارے فائر سٹیشن کا خیام مجلس کی نماندگی کا نتیجہ ہے جس کی وجہ سے پرانا شہر نئے شہر کے ترس پر ترقی کر رہا ہے وزیر ٹرانسپورٹ مہندر اڈی نے بھی اس تخریب سے کتاب کیا اور سالہ رمیلت کی خدمات و قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا جاری اما کی ایک تیس تاریخو اسمبلی سپیکر مدوس انشاری کے حلق انتخاب حپالا پلی میں مجلیوں کی تقسیم کا پروگرام منعقد ہوگا اس سلسلے میں وزیر اسم کی آٹھ تیس نواز شادوں نے سیکرٹیٹ می عہدداروں کے ساتھ جائزہ جلاس منعقد کیا بتا گا کہ گھنپور طالب میں مجلی کے بچے چھوڑے جائیں گے ریاستی وزیر نے بتا کہ سال اکیس ہزار پانچ سو ارسٹھ طالبوں میں پچی اٹھر اشاریہ آٹھ سیفر کرل مجلی کے بچوں کو چھوڑا جائے گا تئیس خارعاب میں بھی مجلیاں چھوڑی جائیں گی تیلنگانہ حکومت نے محکم مال میں تین سو سولہ جادادوں پر تخرورات کی اجازت دے دی ہے ان میں ایک سو باون گردوار چھپن آفیس سباڈنیٹ چھپیس تحصیل دار تئیس جونئر اسسٹنٹ اور دو ڈپٹی کرٹر کے علاوہ دوسری جائدادیں شامل ہیں حکومت نے اس سلسلے میں اجازت سے متعلق احکام چاری کر دیے ہیں مجلس کے صدر بیرسر ایساد الدین ویسینی راڈستان کے الور میں اکبر خان کی حلاکت کے دوران پولیس کی مخف کو شدی تنقید کا نشانہ بنایا ہے ڈلی میں پارلیمنٹ کے باہر میڈیا سے بات کرتے ہوئے بیرسر اویسی نے کہا کہ راڈستان کی پولیس نے جو حرکت کی ہے وہ تاجب کی بات نہیں ہے ان کا کہنا تھا کہ پہلو خانے بھی اپنی موت سے پہلے جن چھے ملزمین کا نام لیا تھا انہیں بھی پولیس نے چھوڑ دیا بیرسر اویسی نے کہا کہ ظاہر ہوتا ہے کہ راڈستان کی پولیس گاور رکشکوں کو بچا رہی ہے ان کی حوصلہ افضائی کر رہی ہے ان کا کہنا تھا کہ الور میں بھی اکبر خان کے خاتلوں کی راڈستان پولیس نے مدد کی ہے پولیس کی طرح سے ایسا ماحول بنا جا رہا تھا کہ پہلے مارنے کے لیے اکسا گیا پھر ملزمین کو بچا جا رہا ہے گاور رکشک پولیس اور حکومت سب ملے ہوئے ہیں اس لیے شرپسندوں کو اس طرح کی حرکتیں کرنے کے لیے طاقت اور حوصلہ مل رہا ہے دیکھیں راجستان کی پولیس نے جو حرکت کی ہے وہ میرے لیے کوئی تاجب کی بات نہیں ہے کیونکہ پیلو خان کے ڈائن ڈیکلیریشن میں جن چھے ایکیوز کا نام پیلو خان لکھائے تھے مرنے سے پہلے ان کو انہیں ڈسچارج دے دیا تو ان کا یہ جو رویہ ہے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ گائر اکشکوں کو بچا رہے ہیں گائر اکشکوں کو پرموٹ کر رہے ہیں اور جتنے بھی واقعات خاص طور سے یہ جو میوات کی میواتیوں کا جو واقعہ ہو رہا ہے یہ راجستان کی پولیس مدد کر رہی ہے سپورٹ کر رہی ہے ان لوگوں کو مارنے والوں کو دیکھیں ماحول تو ایسا بنا رہے ہیں کہ آپ پہلے ماری ہیں ان لوگوں کو اور ہم ان کو بچائیں گے جو شخص بج گیا تھا وہ کہہ رہا ہے کہ وہ تو جا رہے تھا اٹیک کیا اس کو بندوق بھی ساتھ سے ان کے پاس فائرنگ ہوئی اور اس کے بعد جب پولیس آ کر لے کر جاتی ہے تو یہ تو ملے ہوئے ہیں نا گاور اکشک اور پولیس دونوں ملے ہوئے ہیں گورنمنٹ ملے ہوئے ہیں اور ان کو طاقت مل رہے ہیں ان چیزوں سے ہریتہ حرم پروگرام کے سلسلے میں تلنگانا خانونساز کونسل کے ہاتھے میں پودے لگا گئے خانونساز کونسل کے سنشین سوامی گوڑ نایر سنشین ویدیہ سگر راؤ اور دوسرے بھی اس موقع پر موجود تھے میر عظیم تر بلدیا حیدرباد بیر راموہن نے کانگریس ورکنگ کمیٹی کے جلاس میں آندرہ پردیش کو خصوصی درجہ دینے سے متعلق قرارداد منظور کے جانے کی مذہبت کی ہے میرے سے بات کرتے ہوئے بیر راموہن نے کہا کہ اگر آندرہ پردیش کو خصوصی درجہ دیا گیا تو تلنگانا کی حالت کیسی ہوگی ان کا کہنا تھا کہ کانگریس نے ایک بار پھر تلنگانا کے ساتھ اپنے منفی رویے کو ظاہر کیا ہے ان کا کہنا تھا کہ کانگریس کے اس موقع سے تلنگانا کے سنتی شعبے پر اثر پڑ سکتا ہے بیر راموہن نے سوال کیا کہ آندرہ پردیش کو خصوصی درجہ دینے کی بات کرنے والے کانگریسی قائدین نے تلنگانا کے ساتھ کیا کیا ہے مرکزی وزیر پرکا جاوڈکر نے کہا کہ مجووزہ ہائر ایجوکیشن کمیشن آزدانہ ادارہ ہوگا اس سے ریاستوں کی اختیارات متاثر نہیں ہوں گے اس سے پہلے مجلس کے رکن پارلیمنٹ بیرسر اسد الدین اویسی نے مرکزی حکومت کی طرح سے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے خیام کے معاملے میں اعتراض کیا پرکا جاوڈکر کی طرح سے اس کمیشن کے بارے میں وضاحت پر بیرسر اویسی نے کہا کہ مرکزی وزیر عوام کو گمراہ کر رہے ہیں یہ مجووزہ کمیشن وفاقی دھانچے کے خلاف ہوگا اس کمیشن کے تحت حکومت ریاستوں کی اختیارات کو سلب کرنا چاہتی ہے اس سے دلیتوں اور پچھڑے تبخات کا بھی نقصان ہوگا اب ناو شورت قوشن اس کا بھیل تو آئی رہا ہے چرچہ میں we have just heard the honourable minister saying he is completely misleading madam this new proposed act is against federalism it is heavily loaded in favour of central government he is heavily loaded in favour of the minister my pertinent question to the honourable minister isn't this against federalism will this if this becomes a bill will this not be against the dalits and the scheduled tribes this is the whole intention that the government want to take out the state powers as well to tell you very clearly and equivocally that the change proposed is just to segregate the granting function and the autonomy quality function and not to impinge upon the state's rights so states universities and the state private universities states will be doing we are not going to interfere second we are going to discuss the bill once again let me tell once again that there will be no change in schedule this is the schedule tribe OVC reservation policy at all BJP کے فلو لیڈر کشن رڈی نے کہا ہے کہ T.R.S حکومت کو پنچہ اعترات نظام پر بھروسہ نہیں ہے میڈا سے بات کرتے ہوئے کشن رڈی نے یہ بھی کہا کہ تیلنگان حکومت کو دستور پر بھی بھروسہ نہیں ہے اسمبلی کمیٹیوں اور اپوزیشن پر حکومت بھروسہ نہیں کرتی چار سال کے دوران حکومت نے سرپنچوں کے ساتھ انتخامی سلوک اختیار کیا ہے چار سال کے دوران گرام پنچائیتوں کو ایک روپیہ تک نہیں دیا گیا ریاستی وزراء کے پاس بھی اختیارات نہیں ہیں ملک ممتاز مہر معاشیات و سچر کمیٹی و سدھیر کمیشن کے رکون عمر اللہ خان آئی ایس نے اردو مسکر میں مجلس کے تربیتی مرکز پرائے پولیس ریکرونٹ سے خطاب کرتے ہوئے امیدوانوں کو مشفرات یہ آیا ہے کہ محکمہ پولیس میں ملازمت کو معامل نہ سمجھے اور نہ ہی اسے عام ملازمتوں کے زمر میں رکھیں بلکہ یہ ایک ایسی ذمہ داری ہے جس سے ایک جردہ سے پاک معاشرے کی تشکیل میں مدد ملتی ہے سالہ رمیلت آڈیٹوریم کے وسیحال میں موجود تقریباً سالہ چار سو امیدواروں سے جن میں لڑکیوں کی بھی کثیر تعداد شریک تھی ان سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اپنے کئی تجربات بھی وہ بیان کرتے ہیں اور امیدواروں سے کہا کہ وہ خود کو اپ ڈیٹ رکھیں کیونکہ زمانے میں جاری تبدیلیوں سے واقفیت کسی بھی مسابقتی امتحانات میں کامیابی کی زامین ہیں عامر اللہ خان نے امیدواروں کا مشورہ دیا کہ وہ اخبارات کے متعلق کو اپنے نصاب میں شامل کر لیں اور بیتین منصوبابندی کے ذریعے اپنے مقصد کو حاصل کریں خبر ازیر کیمپن چارچ منظور علی خان نے امیدواروں سے عامر اللہ خان کا تعریف کروایا اور کہا کہ ایسی چنندہ شخصتوں کو مدود کرنے کا مقصد امیدواروں میں جوش اور ولولا پیدا کرنا ہے تاکہ سخت و مسابقتی امتحانات میں مجلس کے کیمپ کے طلبہ کامیابی حاصل کریں اس موقع پر کیمپ کے لیکچرس ڈاکٹر عبدالحفیس ڈاکٹر عبدالرحمان پروفیسر بدر اور اردو مسکن کے منیجر موین الدین خواب ہی موجود تھے نئے تخروج کردہ اردو آفیسز کا اورینٹیشن ٹرننگ پروگرام ایم چینارڈی انسٹیٹوٹ میں منقض ہوا میکمی اخلیت بحبود کے مشیر اکے خان اردو اکاڈمی کے ڈریکٹر اسے شکور نے اس پروگرام میں حصہ لیا اکے خان نے اپنے خطاب میں کہا کہ آفیسز پر ایک بڑی ذمہ داری ہے اور انہیں اپنے ذمہ داری کے ساتھ فرائض انجام دینے ہوں گے آئر پیس احتدار شانواد خاصم نے بھی اپنے خطاب کیا اور انہوں نے بھی ضروری مشورے دئیے اکے خان نے کہا کہ ان آفیسز کو پہتین طریقے سے تربیت دی جائے گی ان کا کہنا تھا کہ اردو کو دوسری سرکر زبان کی حصہ سے لزوم میں یہ احتدار کافی مددکار ثابت ہوں گے ہمیں سمجھتا ہوں کہ بہترین طریقے سے ان کو لوگ ٹرین کریں گے اور کلکٹرز کے پاس، منشٹرز کے پاس، مختلف دپارٹنٹس، سی ایم صاحب کے پاس اور کانسل، اسیمبلی، یہاں پر ان کا پوائنٹ میں کیا ہو چکا ہے تو ٹریننگ ہم لوگ ان کو دے گئے اس کو ایمپلیوینٹ کرنے میں کافی مازگار ثابت ہوں گے اردو آفیسرز گروپ ٹو اردو آفیسرز کے لیے آج سے ایک ہفتے کی ٹریننگ کا آغاز ہو گیا ہے مریچنہ ریڈی انسٹیوٹ میں یہ ون ویک یہاں پر ٹریننگ رہے گی روز تین اور پانچ سیشنز یہاں پر رہیں گے اس کے بعد ون ویک کے بعد دو دن ان کا فیزیکل ویزیٹ رہے گا یہ جتنے بھی ویکنسی سے جو اردو آفیسر گریٹ ٹو کے جو پوسٹ ہیں آن پر سپریڈنٹ لیول ہے تو ان کو ٹرانسلیشن کے علاوہ سپریڈنٹ کے ڈیوٹیز کیا ہوتے ہیں اور آفیس کے ڈیوٹیز کیا ہوتے ہیں ان ساری چیزوں پر ان کی ٹریننگ دی جا رہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک ہفتے دس دن کے بعد یہ ٹریننگ مکمل ہونے کے بعد پھر یہ اپنے اپنے اسٹیشن پر جا کر ریپورٹ کریں گے یہ حکومت تلنگانہ کا بہت بڑا خدم ہے ہم اردو آلوں کی جانب سے چیف نیسٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور حکومت کا خاص طور پر شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اتنا بڑا خدم اٹھایا ہے کہ جو اردو آفیسرز کے اپائنٹمنٹ جو ہو چکے ہیں سارٹ اپائنٹمنٹ جو ہو گئے ہیں اور جہن بھی کر لیا ہے ٹی ایر ایسٹ کرپن اسمبلی و لاری اونرز اسوسیشن کے لیڈر سری نواز گورنڈ نے کہا کہ لاری اونرز اور ڈریورز کو کئی مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لاری اونرز کی ہر تحال کے سلسلے میں چیف سیکرٹری سے ملاقات کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے سری نواز گورنڈ نے بتایا کہ چیف سیکرٹری نے مسائل کی ایک سوئی کا تحق ہون دیا ان کا کہنا تھا کہ ٹول گیٹ انچورنس کے علاوہ لاری اونرز کئی مسائل سے دو چار ہیں لاری ڈریورز کو بھی غیر ضروری طور پر حراسان کیا جاتا ہے اس سلسلے میں بھی چیف سیکرٹری کو واقع کروایا گیا سری نواز گورنڈ نے تمام مسائل کی فوری ایک سوئی کا مطالبہ کیا ان کا کہنا تھا کہ سنگل پرمیٹ کے لیے آندھرا کے وزیرالہ نے ابھی تک دستخط نہیں کی ہیں جبکہ تلنگانا کے وزیرالہ نے سلسلے میں دستخط کر دی ہیں غرق اسمبلی ملک پیٹ احمد پلالہ نے وحید نگر کے مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے ترخیاتی کاموں کا جازہ لیا انہوں نے زکریہ مسجد کے علاقوں میں ڈینیج اور اسیسی روڈ کے کاموں کا مہینہ کیا اور پیش رفت کا جازہ لیا اس موقع پر نماندہ کارپوریٹر سیفودین شفیق کے علاوہ مخامی مجلسی کارکن بھی موجود تھے حرق اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ نے نیو وحید نگر کے علاقے میں میڈیکل کیمپ کے افتتہ انجام دیا اس موقع پر مختلف امراض کے ڈاکٹرز نے مریضوں کا مہینہ کرتے ہوئے ان میں دمائیں بھی مفت تخصیم کی اس موقع پر ایک رضاکرانہ فرائد انظیم کی جانی سے بہر افراد میں کان کے آلے تخصیم کیے گئے عالوازی زبتیس کے مریضوں کے لیے خون کے مہینے کا بھی احتمام کیا گیا مخامی افراد نے سہورت سے کثیر تعداد میں استفادہ کیا حرق نصبی نام پلی جعفر حسین میراج نے متعلقہ سرکاری محکمے کے حدود داروں کے ساتھ ملے پلی ڈیویجن کے علاقے لشمی نگر کا تفصیل دورہ کرتے ہوئے ترقیاتی کاموں کا اجازہ لیا انہوں نے مخامی افراد سے فردن فردن ملاقات کی اور ان کے مسائل کی سماعت کی مخام عوام کی جانی سے رکن سمبلی کا استقبال کیا گیا اس موقع پر مخامی رکن بلدیا محمد اقبال کے علاوہ ملیسی کارکن بھی موجود تھے شاہنگر کے علاقے وادی سالحین ورہنے والوں کو بنیادی سہولتوں کے مسائل کا سامنا ہے مخامی افراد نے میڈا کو بتا کہ وہ علاقے میں گزشتہ پندرہ سالوں سے مقیم ہیں لیکن اب تک یہاں پر کوئی ترقیاتی کام نہیں کیا گئے جس کی وجہ سے مولیاں آرڈنیٹ کے منحل ابل کر پانی سڑکوں پر پہتا ہے ان کا کہنا تھا کہ علاقے میں کچھرے کی کنڈیاں نہیں ہیں جس کی وجہ سے مچھروں کی کسرت ہو گئی ہے بچوں کو انفیکشن ہو رہا ہے مخام عوام کا کہنا تھا کہ مسکورہ مسائل کی وجہ سے علاقے میں ان کا جینہ دو بھر ہو گیا ہے اور مہینے میں چار تا پانچ بار علاج کے لیے انہیں دوا خانے سے رجوع ہونا پڑتا ہے اتحاد الیکٹرسٹی کونٹریک ایمپلائز یونین کی طرح سے محکمہ برقی کے دتر واقعے ناپل کے روبرو دھرنا دیا گیا سنظیم کے مخام صدر اکبر علی نے میڈیا کو بتایا کہ محکمہ برقی کے ملازمین کے دیرینہ مسائل کی فور ایک سوئی کے لیے حکومت سے مطالبہ کیا جا رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ حکومت ملازمین کی قدمات کو مستقل کرنے کے علاوہ دوسری سہولتیں بھی فراہم کریں انہوں نے مطالبات پر عدم عمل آوری کی صورت میں پوری ریاست تلنگانہ میں ہر تال کی دھمکی دی ہے مہت میں آبارسانی کی لاپرواہی کی وجہ سے وٹے پلی کی روشن کالونی میں ہزاروں لیٹر پینے کا پانی ضائع ہو رہا ہے علاقے کی پینے کی پائپ لائن کئی جگہ سے پھٹ چکی ہے اور اس سے پانی مسلسل خارج ہو رہا ہے ایک طرف شہر کے بعض علاقوں میں پینے کے پانی کی سرراہی پر نکتہ چینی کی جاتی ہے اور لوگ پانی کی خلط کا شکار ہیں تو دوسری طرف پائپ لائن پھٹ جائے تو اس پر کوئی توجہ نہیں دی جا رہی مخامی افراد نے آرباب ممجاز اور آبارسانی کی اہتداروں سے فوری اس مسئلے کی ایک سوئی کا مطالبہ کیا ہے وارڈ نمبر پندرہ سنگا ریڈی میں سڑک پر پینے کا پانی جمع ہو جانے سے راہگیروں کو مشکلات پیش آ رہی ہیں تحصیلات کے مطابق پینے کے پانی کی پائپ لائن سے پانی خارج ہونے کے وجہ سے یہ مسئلہ پیدا ہوا ہے اس سلسلے میں مطالبہ محکمہ مخامی رکھنا بلدیا اور کمیشنر بلدیا کو گزشتہ دس مہنوں سے توجہ دلانے کے بوجود بھی مسئلے کی ایک سوئی نہیں کی گئی جنی میٹلا میں واقعے سبحاشنگر میں آتی زدگی کا واقعہ پیش آیا ذراعہ کے مطابق پلاسٹک کور پرنٹنگ پرس میں آچانک آگ لگئی رات کے اوقات میں آگ لگنے سے علاقے میں سنسنی دیکھی گئی مخام عوام کی تلہ پر تین فائر انجنس نے مخام واقعہ پہنچ کر آگ پر خواب ہو پایا شارٹ سرکٹ آگ لگنے کی وجہ بتائی جا رہی ہے کسی بھی طرح کا کوئی جنی نقصان نہیں ہوا ہے لیکن بڑے پیمانے پر مالی نقصان کا اندازہ لگایا جا رہا ہے ریا خود پورے کی ساکین سترہ سالہ سباب گم آنکھوں کی سوجن کی بیماری میں مبتلا ہے متاثر لڑکی کافی عرصے سے اس مرد مبتلا ہے لڑکی کے والد کی اتنی ستات نہیں ہے کہ وہ اپنی بیٹی کا علاج کرا سکیں لڑکی کے والد نے صحابہ خیر افراد سے مالی ٹاؤن کے اپیل کی ہے امداد کے لیے لڑکی کے والد گوری میہ سے نائن تری نائن تری فائی سیون ایٹ زیرو ٹو فائی پر رابطہ کیا جا سکتا ہے نمبر ایک بار پھر سن لیجے نائن تری نائن تری فائی سیون ایٹ زیرو ٹو فائی بندلا گڑے کے شادی خانے میں دعوت تے والی ماں کے موقع پر بے ہیائی کے مظاہروں اور نیموریاں رخص کے واقعے کو ایک دن میں نہیں گزرا ہے کہ پرانے حویلی کے علاقے میں ایک ایسی بارات دیکھی گئی جس میں محلک ہاتھیاروں کے ساتھ رخص کیا جا رہا تھا پتہ نہیں ان دنوں پولیس آخر کہاں غیب ہے حالانکہ باراتوں میں محلک ہاتھیاروں کے ساتھ رخص کے نتیجے میں گزشتہ کچھ عرصے میں کئی نوجوانوں کی خیمتی جانے زائے ہو چکی ہیں اور پولیس نے بلخصوص ڈی سی پی سوزن نے اینٹی بارات سکوٹ کو بھی تشکیل دیا تھا لیکن ڈی سی پی آفیس سے محض کچھ فاصلے پر محلک ہاتھیاروں کے ساتھ کھلے عام رخص جاری تھا اور پولیس غیب تھی ہمارے معاشرے میں جاری انہی قرافات کو رکنے کے لیے کچھ ماں خل بڑے اجلاس و میٹنگز وغبورٹ کے دفتر میں منقض کیے گئے تھے جس میں کئی رہنمانہ ہدایتیں بھی جاری کی گئی تھی لیکن یہ صرف اعلانات تک ہی محدود ہو کر رہ گئے ہیں آخر میں سرکھیوں پر ایک بار بھی نظر تالتے ہیں مدھانی موڈرن بس ڈیپو کا وزیر ٹرانسپورٹ اور اکبر ویسی کے ہاتھوں اشتہتا سالہ رمیلت آٹی اے میں ڈرائونگ ٹریک کا سنگے بنیاد پرانے شہر کی ترقی کی سمت ایک اور قدم مجلس کی کامیاب مسائی سائن بوٹس پر اردو کی ادم تحریر قائد مجلس اکبر ویسی کے اعتراض پر وزیر ٹرانسپورٹ نے لیا سخت نوٹ بسوں پر بھی اردو تحریر کرنے کا تحقون بیس منی بسوں کا بھی مطالبہ پچیتر اشاریہ آٹھ سفر کروڑ مچلی کے بچوں کو اس سال تالابوں میں چھوڑا جائے گا اکتیس تاریخ کو بھوپالا پلیس سے پروگرام کا آغاز راجستان کے الور میں اکبر خان کے خاتلوں کو راجستان پولیس کی مدد گاؤرک شک پولیس اور حکومت میں سازباز بیریسٹر اوے سی کا شدید ردعمل اور ڈی سی پی آفیس سے چند قدم کے فاصلے پر بارات میں رخص کے دوران محلق ہتیاروں کا کھلے عام استعمال انصداد بارات سکوارڈ بھی غیب پولیس کی لا پروہی کا ایک اور ثبوت اس کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ